بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل اعلی محمد السلام علیکم ساتھیوں دیکھنے سننے والے کیا آج چالے ٹھیک ہے سب دعا گوں گا اللہ تعالیٰ سب کو خریر سے رکھے عمیرؐ سب خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سکران سے سب کو محفوظ رکھے سب باروں کو اللہ تعالیٰ شفاعت دے اور جو جہاں ہیں وہاں خوش رہیں آمین اسمیں آپ نے روحانی اور جسمانی دونوں خداوں کا خیار رکھنا ہے آپ کے لیے لائے ہیں رمضان کے لیے فشک کے لیے آسان طریقے سے جب میں نے مچھی تو دوسرے آسے مچھلی یہ تین چیزیں پیاز لسن ادرک چاپ کر لیا ہے اس کے لیے پدینے کے چند پتے سوز مرش اور لال مرش اور دھنیاں ہم نے چاپ کر لیا ہے ہم نے آن کر لیا ہے ہم پانا اس کے اوپر ہم رہ دی اللہ رحمان ہے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے دو سے تین چمچ تیل گرم ہو گیا جی اس میں ہم ڈالیں گے ایک کٹا ہوا جیرہ جیرہ کر گرائے اور اب اس میں پیاز شامل کریں گے جو ہم نے چاپ کی ہوگا ہے آپ کے لیے بن رہی ہے جی گرین فش کری اور نٹ ملک کے ساتھ تھوڑا ہوگا جی اس پیاز کو بھون لیں دیکھیں بھون لیں شامل ہو رہا ہے جی دھنیاں پوزینہ اور مرچیں جو ہم نے چاپ کی ہوئی تھی ان کو بھی اس کے ساتھ ایک دن میں بھون لیں اس میں جائے گارلی پوڈر آف ٹیو سپون ٹیبل سپون لزیزہ کا فش مسالہ جا رہے جی آف ٹیو سپون نمک میں اب تھوڑا سا پانے ڈالیں گے شامل کریں گے دو سو ایمل کوکونٹ ملک دو سو ایمل پانی یہ دیکھیں جی ساتھیوں کتنا مزدار لگ رہا ہے سبس سبس اور بائٹس مزے کھانے سے بھی مزہ آئے گا اور دیکھنے سے بھی مزہ آئے گا آنکھوں کے رستے پیٹ مر جاتا ہے جو آنکھوں کے لگتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکل مزے سے لگتا ہے اس کو ہم کور کر کے پانچ منٹ پکائیں گے مزے دار پکائیں گے مزے دار مزے دار سکر بنتی ہے جی ہم اس فش کو ہلکا سا فرائی کر لیتا ہے مچھی چاری پانے سے آئی ہے اب آئیل میں جا رہی ہے اس کے بعد کاری میں جائے گی مچھی بنا رہے ہیں یہ یہ فریزر والی ہے آپ فریش بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی بند سکتے ہیں کرنے سے ذرا اور مزے دار ہو جائے گا پھر ہم کری میں ڈالیں گے پھر دیکھئے بڑا مزا آئے گا بہت ہی مزا ہوگا آپ رمضان میں بنائیں اور کھائیں رمضان میں طاقت آتی ہے اس کے مچھی سے ماشاءاللہ آپ کو شیر دے گی کھوڑے اور سوسس رمضان میں بنیں گے اور یہ بھی اچھات ہونا چاہیے اس سے بھی ذرا تیش بہت اچھا ہو جائے گا رمضان بھی اچھا ہوگا مچھی کو اپنے ہلکے تھوڑے سے آئل میں کرنا ہے زیادہ زیادہ آئل نہیں ڈالنا مچھی ہماری فرائی ہو چکی ہے جی دیکھیں اس فش کو کری میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پیس پیس جو ہم نے اسی وہ ہم نے دو دو کر لی ہیں ذرا اچھی درہ بنے گا یہ دیکھیں یہ کتنے مزہ دار لگ رہی ہے اس کو ہم کور کر کے پانچ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے میڈیم ہیٹ پر الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں یہ فش کری ہماری بھی تیار ہے کس طرح مزے دار لگ رہی ہے اب جی چاہتا ہے اس وقت شروع ہو جائیں کھائیں آپ بھی اس طرح تیار کریں اور کھائیں مزے 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 سے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں یہ ہماری فش کل فنش ہے بالکل تیار ہے آپ کھانے کو دلکہ رہا ہے کھاتے ہیں ابھی دیکھیں یہ فش کری تیار ہے اب الحمدللہ اب ہم کھانے لگئے ہیں دیکھیں ہم بتاتے ہیں آپ کو ہم کھانے لگئے ہیں آپ چلے بنانے اللہ تعالی سب کو خوش رکھے صحت ماند رکھے بے زگاروں کو اللہ تعالی روز زگار دے سب بمباریوں کو دور کرے اللہ تعالی آمین سم آمین یہ دیکھیں جی اب میں کھانے لگا ہوں آپ چلیں بنانے پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ڈیش کے ساتھ اللہ حافظ سب کو خیر کرید رہے اللہ تعالی سب کو خیر کرے رکھے ہر چیز سے محفوظ رکھے آمین خدا حافظ محفوظ رکھے آمین